سلام اللہ علیہ فیرون کی سوجہ تھی کوئی باہر نکل کر سوسائیٹی میں دیکھیں جب تک سوسائیٹی میں ان کا بڑا مقام تھا تو رنگ اور تھا جب تک وہ فیرون کی بیوی تھی ملکہ کہلاتی ایک اگرو کا اشارہ کرتی تھی تو بیس بیس کنیز آئیں خادمائیں ان کے سامنے کھڑی ہوتی تھی درجنوں نوکرانیاں ان کے آگے اپنی گردنیں چھکاتی تھی جب تک جناب آسیہ ملکہ تھی ان کا رنگ ٹھانگ اور تھا لیکن دب تک ان کا ذکر قرآن میں نہیں تھا تب تک ان کے تذکرے آسمانوں میں نہیں تھے جب تک ان کا انتظار ہوئے نہیں کر رہی تھی لیکن وہی جناب آسیہ جب کلمہ پڑ گئی حضرت موسیٰ پر ایمان نے آئی فیرون نے چھین لیا ان سے وہ عوضہ لیکن اب کلمہ پڑا تو فیرون نے ان کی گھر والوں کو بلا کے کہاں سے سمجھاؤ اتنا بڑا عوضہ چھوڑ گئے یہ کیا کرنے جا رہی ہے گھر والوں نے آ کے سمجھایا تو وہ کہنے لگی مجھے تو سمجھ یہ آ جائی ہے وہ جو مقام کو یہ مقام کہہ رہا ہے وہ مقام نہیں وہ تو دھوکہ ہے جس کو یہ مردبہ کہہ رہا ہے وہ تو ایک دھوکہ ہے فریم ہے کہ مجھے ملکہ بنا دیا گیا میں قیمتی چیز تھی چھپانے کی اور مجھے ملکہ بنا کے اس نے دنیا کو بدلا دیا وہ دھوکہ ہے گھر والوں نے سمجھایا پر جناب آسیہ نہیں مانی پھر فیرون نے کہا تو انہیں ساری زندگی کی آسانیوں میں گزاری ہے میں تیری آسانیہ چھین لوں گا تو آپ فرمانے لگی جب میں نے کلمہ بڑھا تھا نا میں نے یہ ساری باتیں پہلے سوچ لی تھی تو چھین لے جو چھین سینہ ہے تارہ کو چھین گیا پھر وہ ملکہ جو اشارہ کر دی تھی تو ہزاروں لاکھوں لوگ حکم ماننے کو تیار ہوتے تھے پھر اسی ملکہ کو بالوں سے پکڑ کر کھسیتا گیا پھر اسی ملکہ کو تلوار کے زخم لگا کر مرچن ڈالی رات کا وقت تھا بندی ہوئی ہیں جنابِ آسیہ حضرتِ موسیٰ کلی ملنے آئے تو کہنے لگے بی بی تیرا اس وقت خیال کیا ہے سوسائیٹی میں مقام تو پڑا تھا اور آج تُو تقویٰ پریزگاری کی مندلہ بزار تکلیف میں ہے کیا محسوس کرتی ہے جنابِ آسیہ کہنے لگے موسیٰ کچھ سے نہ پوچھئے یہ بتائیے میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نراز ہے یہ بتائیے وہ مجھ سے راضی ہے کہ نراز ہے اس کا میرے بارے میں کیا میرے بارے میں ارادہِ قدرت کیا ہے جنابِ موسیٰ کہنے لگے رب کریم نے تیرے لئے جنت میں مکان بنا دیا ہے جنت میں تیرے لئے محل تعمیر ہو گیا تیرا آلی شان مرتبہ جنت میں بن گیا ایک مقام سوسائیٹی میں ہے لیکن حضرتِ آج سانے سوسائیٹی والا مقام قبول نہیں کیا سوسائیٹی والا مقام نہیں قبول کیا وہ والا مقام قبول کیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہے اور اللہ کے قلیم کی بارگاہ میں ہے نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرتِ سیدہ تیبہ تاہرہ سیدہ خدیدہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال ہونے لگا تو معبوب نے فرمایا خدیجہ تو جنت میں جائے تو میری بیوی کو میرا سلام کہنا حضور آنکھ کی بیوی کون سی فرمایا جنت میں اللہ قریب میرا نکاح جنابِ آسیہ کے ساتھ فرمائے گا اللہ انہیں سوسائیتی میں جو مقام تھا وہ تو عام تھا نال اب انہیں مقام دے گا کون سا کہ اللہ انہیں اپنے معبوب کی سوجہ بنا کے پوری امتِ مسلمان کی ماں بنا دے کل ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اس کا نام فام آوز رکھا ہوا ہے میرا فام آوز اور پرانے زمانے میں لوگ ڈیرہ کہتے تھے تو اس نے بھی اس طرح کا فام آوز بنایا ہوا تھا وہاں پہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام تیرتے ہوئے تابوت کے اندر سندوق کے اندر جا رہے ہیں فیرون اور ان کی بیوی حضرتِ آسیہ بے اولاد تھی بڑی تڑپ تھی بیٹے کی وہ بھی وہاں کڑی تھی سندوق تیرتا ہوا آیا تو فیرون نے کہا کہ جب وہ پکڑ کے لاؤ دیکھو کیا ہے جب وہ لے کے آئے نا تو آپ کی ہمشیرہ جو نگرانی کا نہیں تھی پریشان ہوگی کہ یہ تو اس کے ہاتھ لکھ گئے یہ تو اب مال نہ لے گا لیکن جب خوبصورت اور چمکتا ہوا بچہ دیکھا تو بی بی آسیہ کہنے لگی یہ بنی اسرائیل کا ہے ہی نہیں ہے تو پتہ نہیں کہاں سے بیٹا ہوا یہاں آگیا ہے تو ایسے ہی چھوڑ یہ پتہ نہیں کہاں سے رکھ نہ لیں رکھ نہ لیں تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام وہ کہنے لگا نہیں انہی کے ہیں موسیٰ علیہ السلام اسی کے ہیں تو آسیہ کہنے لگی تیرے تو سر پہ نہ بس بہت ہی سوار ہو گیا ہر وقت وہی لوگ تجھے یاد رہتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے بہ کیا ہے اب رکھ لیا مان گیا فیرون آپ فیرون کے گھر میں جو اس لئے بچے مروارا تھا کہ میری سلطنت حضرتِ موسیٰ پیدا نہ ہو جائیں تو اسی کے گھر میں پرورج پانے لگے اسی کے گھر میں اب عورتیں مگائیں گئیں دودھ پلانے کے لئے تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کسی بی بی کا دودھ نہیں پیتے تو آپ کی ہمشیرہ نہ وہیں دائے بائیں گھومتے رہتی تو کہنے لگی جنابِ آسیہ سے کہ میں ایک بی بی کو جانتی ہوں بڑی ساو ستری ہے مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا تو فیرون کا نلگا دوڑ کے لاؤں تو وہ اپنی والدہ کو لے کے آئیں تو حضرتِ موسیٰ نے فوراں دودھ پینا شروع کر دیا فیرون کو پھر تھوڑا شاک ہوا ایک روایت یوں بھی لکھی ہے بعض لوگوں نے کہ فیرون ایک دن اٹھایا ہوا تھا حضرتِ موسیٰ کی ابھی تھوڑی سی عمر تھی تو آپ نے اس کی داڑی پکڑ کے تو ایک گھونسہ دے مارا جلالی دو شروع سے ہے نا تو کہنے لگا آسیہ تو مان نہ مان یہ بچہ وہی ہے تو حضرتِ بی بی آسیہ کہنے لگی کہ تجھے غلط فہمی ہے یہ وہ نہیں ہے اس نے کہا دیکھو نا یہ تو اٹھاتی ہے تو پیار کرتا ہے اور میرے جب قریب آتا ہے تو اس کے لمبو لہجے میں میں تلخی معسوس کرتا ہوں اس نے کہا بچوں کو کیا پتا خیر ایک طرف اس نے کھانے پینے کی چیزیں رکھتی ہیں ایک طرف انگارے رکھ دیئے وہ بھی حضرتِ آسیہ کہتی ہیں کہ تجھے سمجھ آئے بچے بچے ہوتے حضرتِ موسیٰ بچے تو تھے پر تھے تو اللہ کے نبی نا اللہ کے نبی تھے جب اس نے کہا نا یہ بچے ہیں تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام بجائے انگاروں کی طرف جانے کے نبی تھے وہ سیدھے کھانے پینے والی چیزوں کی طرف بڑھنے لگے پھر انہوں نے لگا آپ بتا اللہ تعالی نے حضرتِ جبریل کو بھیجا انہیں کہا ادھر نہیں جانا آپ ادھر جائیے تو آپ آگ کی طرف گئے اور ایک کوئلہ اٹھا کے زبان پر رکھ لیا تو آسیہ کہنے لگی سمجھ آئی بچے کو کیا بدا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا اگر وہ اتنا ہی خیال ہوتا وہ ہی بچہ ہوتا تو آگ اور بعد مفسرین نے لکھا ہے یہ جو حضرتِ موسیٰ دعا مانگتے تھے یہ وہ آگ کا انگارہ جب کوئلہ موں میں رکھا تھا تو اس کی وجہ سے زبان میں کچھ لکنت آگئی تو آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زبان کی وہ بند گرہ کھول دے تاکہ میں کھل کے فیرون کے سامنے بات کر سکوں وہیں حضرتِ موسیٰ پلنے لگے وہیں پلے وہیں جوان ہوئے وہیں اللہ نے ساری دولتیں دی بہن بھی ملی ماں بھی ملی اور سارے عزیزوں کا پیار بھی ملا اسی گھر کے اندر اللہ نے پرورش کر کے فیرون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائے کہ موسیٰ پھر فیرون کے گھر میں پلنے لگے اور جب جوان ہو گئے تو فیرون کے ہاں جو ظلم ہوتا تھا حضرتِ موسیٰ اس پر بول پڑتے تھے جلال فرماتے تو فیرون پھر نراز نراز رہنے لگا یہاں تک کہ اس نے آپ کو نکال دیا آپ تشریف لے گئے وہاں سے تو حضرتِ موسیٰ ایک دن شام کے وقت دوبارہ آئے بستی میں لوگ سوئے ہوئے تھے تو دو آدمی ایک بنی اسرائیل میں سے اور ایک فیرون کی اپنی قوم میں سے وہ دو ناپد میں جھگڑ رہے تھے لیکن وہ جو حضرتِ موسیٰ کی بنی اسرائیل کی قوم کا شخص تھا اس پر وہ قبطی وہ جو فیرون کے قریبی لوگوں میں سے تھا وہ ظلم کر رہا تھا اور بہت اٹھانے کی بات کر رہا تھا اب اس نے حضرتِ موسیٰ کو پکارا کہ یہ دیکھیں میرے ساتھ کس طرح کی بات کر رہا ہے تو حضرتِ موسیٰ کا ارادہ بھی نہیں تھا آپ نے بس اس کو سمجھایا آپ پر کچھ لوگوں کو سمجھ تو حضرتِ موسیٰ نے پھر ایک مکہ مارا ایک گھنسہ مارا صرف ایک ہی ایک ہی یہ کئی تگڑے اور دلیر اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ گھنسہ ایک بھی برداشت نہیں کرتے وہ ایک مارا آدمی دھڑام سے زمین پہ گرا اور ماری گیا حضرتِ موسیٰ کا ارادہ نہیں تھا ایک ہم مر گیا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر اپنے رب سے استقوار بھی فرمائی قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے معافی چاہی کہ اللہ میرا ارادہ نہیں تھا بہرحال اگلے دن حضرتِ موسیٰ دوبارہ آئے وہ سنا کرتے تھے نام کہ بے وکوف دوست سے اکل مند دشمن بہتر ہوتا ہے دشمنی تو اکل مندی سے کرتا ہے لیکن جو بے وکوف دوست ہو بے وکوفی حضرتِ موسیٰ دوبارہ آئے تو وہ بنی اسرائیلی اگلے دن کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا پھر اس نے مدد کے لئے پکارا تو حضرتِ موسیٰ کہنے لگے مجھے لگتا یہ ہے کہ تیری عادت ہے تو خود بڑا جھگڑا لوے تو انہیں روز نیا جھگڑا شروع کیا ہوتا ہے حضرتِ موسیٰ جب اس کی طرف بڑے نہ ٹانچنے کے لئے تو اس نے شور کرنا شروع کر دیا کہنے لگتا ہے جس طرح آپ نے اسے کل قتل کیا تھا مجھے بھی قتل ہی کریں گے یہ انسانوں کا مزاج ہے کہ آپ جب تک کسی کے طبیعت کے مطابق چلیں گے وہ راضی رہتا ہے اور ذرا آپ اس کی طبیعت سے اٹھتے ہیں تو وہ شور کرتا ہے اس نے کہا جی آپ مجھے بھی لگتا ہے ماریں گے حضرتِ موسیٰ قلیم اللہ اعلیٰ نبی نعوہ علیہ السلام کے بارے میں جب اس نے شور کیا تو بہت پھر فیرون کے دربار تک گئی وہ تو پہلے ہی بہانہ تلاش کر رہا تھا اس نے کہا ڈونڈو پکڑو اور ماز اللہ شہید کریں گے کسی نے آکے خبر دی کہ آپ جہاں سے ہجرت کر جائیں اس لیے کہ آپ کے لئے یہاں حالات درست اوہ بھائی یہ چھوڑ دیا کریں بہت کہ فلان میں کیا حق میں فلان لگا حالات کیسے خراب ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام مکہ چھوڑ کے کیوں آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حجرت کیوں فرمائی یہ ایک ایسی عجیب بحث ہے جس کو لوگ بلا وجہ چھوڑ دیتے بلا وجہ چھیڑ دیتے اور بالخصوص ایک خاتون نے ایک دفعہ مجھے پیغام دیا تو میں بڑی اس کی بات سن کے مجھے عجیب لگا وہ کہنے لگی کہ دوسری جگہ میری شادی ہوئی ہے مجھے طلاق ہو گئی تھی تو مجھے ایک تانہ روز سننے کو ملتا ہے تو اتنی اچھی ہوتی تو وہاں نہ رہ لیتی تو بھئی یہ کتانے والی بات ہے کوئی ضروری ہے کہ بی بی غلط ہوتی ہے تو طلاق ہوتی ہے اللہ کے معبوب علیہ السلام کے دو صاحب زادیوں کو ابو لہب کے دو بیٹوں نے طلاق بھیج دی تھی کس کی غلطی تھی تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں جہاں کیوں طلاق تو اتنی جلدی بات تھوڑی کر دیں گیا تھوڑی احتیاط فرمائیں بولنے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور آپ مدین کی طرف چلے گئے مدین وہ علاقہ تھا جہاں فیرون کی حکومت کوئی نہیں تھی حضرت موسیٰ جیسے ہی وہاں پہنچے تو ان کے اندر ایک جذبہ تھا ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا لوگ اپنے جانوروں کو گھاڑ پر پانی پلا رہے ہیں اور دو خماتین ہیں وہ بالکل پیچھے کڑی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کے کہنے لگے تم کیوں نہیں پانی پلاتی تو وہ کہنے لگے ہمارا بھائی کو انہی باپ ہمارا بوڑا ہے اللہ اکبر مجبوری یہ ہے ہم ہیں بھی پردہ دار گھرانے کی مجبوری ہماری یہ ہے کہ جب تک یہ سارے لوگ پانی پلا نہیں لیں گے اتنی دیر تک ہماری باری نہیں آئے گی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اچھا یہ بات ہے تو جانور مجھے دو وہ ہو یہ رہا تھا کہ چونکہ مرد پانی پلا رہے تھے اور جتنے بھی مرد آتا جاتے تھے وہ گستے جاتے تھے وہ گستے جاتے تھے اور عورتیں میں جاری کھڑی تھیں حضرت موسیٰ جھاٹ سے آگے پڑے پیچھے اٹھو ان دو خواتین پاک بعض عورتوں کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر آپ دوبارہ وہیں بیٹھ گئے وہ بیبیاں جلدی جلدی گھر گئیں جا کے اپنے والی سے کہنے لگی ابا جی کمال ہو گیا اس بستی میں ایک ایسا آدمی ملا ہے جو عورتوں کی طرف دیکھتا ہے تو نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے جو مجبور اور بے قص کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے فرمایا جلدی لاؤ کچھ مفسرین اور طرف بھی گئے ہیں لیکن جمہور نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شویب علیہ السلام تھے حضرت شویب نے گھر بلایا اپنی ایک بیٹی کو بھیجا فرما بیٹو بلا کے لاؤ وہ جب گھر آئے تو آپ فرمانے لگے آپ میرے ساتھ عجرت تیہ کر لیں آٹھ سال یا دس سال آپ میری بکریوں کو چڑھائیں میرے گھر میں رہیں اور پھر فوراں نہیں فرمانے لگے اگر آپ ہمارے گھر میں رہیں کہ دیکھ بال کھریں گے تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاہ بھی آپ کے ساتھ کر دوں تو آٹھ سے دس سال حضرت موسیٰ نے وہاں قیام فرمایا اور پھر جب آپ کا نکاہ ہو گیا تو آپ اپنی بیوی کو لے کے مصر کی جانب جا رہے تھے تو رستے میں نہ تھنڈ زیادہ ہو گئی تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے وہاں آگ جال رہی ہے میں تیرے لیے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تو تاپ سکے گرمی حاصل کر سکے وہاں گئے تو درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا راب ہوں درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا راب ہوں اور حضرت موسیٰ قلیم اللہ تو وہاں وہی آنی شروع وہاں وہی اللہ تعالی نے انہیں وہ اسحاہ آتا فرمایا جو پھر بعد میں ازدہہ بنتا تھا رب کریم نے وہی حضرت موسیٰ قلیم کو وہی ید بیزہ آتا فرمایا اپنا ہاتھ گرے بان میں ڈال کے نکالتے تھے تو چاند اور صورت کی طرح روشنی دیا کرتا ید بیزہ لیے بیٹھے ہیں اپنی میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ مولا کے دینے کی انداد بڑے انوکھیں بھائی اور سب ککومے میں پھینکتے ہیں تو اللہ مصر کا حکمران بنا دیتا تو پھر حضرت موسیٰ وہاں سے واپس آئے اور آ کر کے آپ نے دوبارہ وہ سارا نظام زندگی شروع فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی اور کہا کہ میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لیا ہوں بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو فیرون نے موجزات پیش کرنے کے لیے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا زمین پہ ڈالا اپنا آسا اپنی چھڑی اپنا ڈنڈا زمین پہ ڈالا تو ایک واضح ازدہہ بن گیا پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گرے بان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا ہاتھ کے اندر نور پیدا ہو گیا یدے بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آس دینوں میں فیرون کے سرداروں نے حق کو قبول کرنے کی بجائے اسے جادو قرار دے دیا اور کہا کہ یہ تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے انہوں نے کہا اس معاملے کو ذرا ڈھیل دو اور جادو گروں کو جمع کرو جادو گر آئے انہوں نے فیرون سے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادو دو دکھائیں گے ماز اللہ لیکن اگر ہم غالب آگئے تو پھر ہمارا انعام کیا ہوگا سودہ پہلے تہہ کرنا ہے کہ آج نام ملے گا اس نے کہا کہ اگر تم غالب آگئے تو میں تمہیں اپنا قریبی بنا لوں گا بادشاہوں کا قریبی ہونا بھی تو بڑی بات ہے لوگ بڑے پاپڑ بھیلتے ہیں قریبی ہونے کے لیے اور یہ جو قریبی ہوتے ہیں بالخصوص جو بادشاہوں کی قریبی ہوتے ہیں بادشاہوں کی تباہی کا سبب بھی یہی لوگی بنتے ہیں یہ ان کو روز خبر دیتے ہیں کہ سب اچھا ہے سب اچھا ہے اور دنیا کے زیادہ تر حکمران انہی لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں چونکہ ان کا خود عوام سے رابطہ نہیں رہتا اگر وہ خود عوام کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کریں تو شاید انہیں اچھی اور صاف ستری چیزیں سمجھنے کو مل جائیں خیر جادوگروں نے جب کہا میں قیاد ہوگے تو اس نے کہا تمہیں قریبی بنا لوں گا جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہل کرو جب جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پہ ڈالیں تو لوگوں کی نگاہوں کو سہر زدہ کر دیا جادو کر دیا اور انہیں ڈروا دیا انہوں نے کہا یہ تو بڑا جادو لے آئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بھی اپنا آسا زمین پہ ڈالیں ان کی رسیاں سام بن گئی تھی نا دراصل وہ سام بنی نہیں تھی لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہو گیا تھا انہیں سام نظر آ رہا تھا فرمایا بھی اپنا آسا زمین پہ ڈالیں وہ آسا سام بنا اور جادوگروں کی ساری چیزوں کو نگلی گیا ان کی بہت ساری رسیاں سام بنی تھی ان کا ایک ہی آسا سام بنا اور سب کو نگل گیا اس طرح کے موجرے کی حکانیت اور جادوگروں کا بوتلان ثابت ہوا اور فیرونی رسوا ہو گئے جادوگر سجدے میں گر گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے فیرون نے انہیں دھمکی دی کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سندھ سے کاٹ دوں گا یعنی الٹا ہاتھ کاٹ دوں گا سیدھا پیر کاٹ دوں گا میری بغیر اجازت ایمان لے آئے ہو اور تمہیں سولی پہ بھی چڑھوا دوں گا انہوں نے کہا کہ ایمان لانے کی پاداش میں تم ہمیں صدا دینا چاہتے ہو پھر انہوں نے اللہ تعالی سے سبر اور استقامت کی دعا کی اس کے بعد فیرون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کی اور بیٹنیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دے دیا موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سبر کی تلقین کی اور کہا کہ نیک انجام اہل تقویٰ کے لیے یہاں ایک لطیف بات ہمارے صوفیاء نے بھی لکھی ہے صوفیاء کہتے ہیں کہ فیرون نے کلمہ نہیں پڑھا اور جادوگر کلمہ پڑھ گئے وہ کس طرح کلمہ پڑھ گئے تو کہنے لگے دراصل انہوں نے آتے ہی حضرت موسیٰ کا عدب بڑھا کیا تھا جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آکے بھی ان سے کہتے ہیں کہ رسیہ آپ پہلے ڈالیں گے کہ ہم ڈالیں آپ پہلے رکھیں گے کہ ہم رکھیں تو اتنا سا عدب کیا تو رب کریم نے فرمایا جو نبی کا عدب کریں وہ بھئیمان نہیں رہ سکتا جو نبی کا عدب کریں وہ بھئیمان نہیں رہ سکتا اور جو نبی کی بید بھی کریں وہ ایماندار نہیں رہ سکتا ختم ہو گئی بات یہاں ہمارے صوفیاء نے یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ آپ پہلے ڈالیں گے ہم پہلے ڈالیں تو حضرت موسیٰ سے انہوں نے پوچھ لیا نبی کے پوچھے بغیر پہل لکھی تو اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کر اللہ تعالیٰ نے فیرونیوں پر کہت سالی کا عذاب نازل کیا فیرونیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اچھائی کو اپنا کمال کردانتے تھے کہتے تھے یہ ہماری طرف سے اور بھرائی کو مازاللہ بدشگونی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے طرف منصوب کرتے تھے کہتے تھے مازاللہ آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ہوتے نا نہیں کہتے ہیں جب سے میں وہاں گیا ہوں تب سے ہمارے بزرگ ایک لطیفہ بھی سنایا کرتے تھے کہ کسی زمیندار نے نماز پڑھنے شروع کی تھی تو اس کے جانور مردے شروع ہو گئے اب لوگ سمجھتے ہیں کہ مازاللہ شاید یہ کسی بزرگ کے سبب سے ایسا ہے حالانکہ یہ تو اللہ کے طرف سے آسمائش ہوتی ہے اس کی حکمتیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا نازل کیا آیت نمبر ایک سو تیس اور ایک سو تینتالیس کبھی آپ سورہ عراف کی پڑھیں اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا جمعوں کا مینڈکوں کا اور خون کا عذاب نازل کیا یہ کس قسم کا عذاب ہے جمعے پڑھ گئے ٹڈیاں آگئے یہ اللہ نے عذاب نازل کیا جب وہ عذاب میں مبتلا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب دل جائے اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے بنی اسرائیل کو بھی عذاب کر دیں گے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جب عذاب ٹل جانے کے بعد فیرونی پھر اپنے وعدے سے پھر گئے بنو قریضہ والوں نے بھی کئی دفعہ حضور سے بادے کیے پر اپنے وعدوں پر قائم ایک بات آپ سے یہاں روک کے عرض کر دوں ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں ذرا بریک کبھی گاڑی کی نہیں نہ لگتی تو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے ہی نماز شروع کر دینی ذرا تو یہ زیادہ لیل ہوتی ہے تو ارادہ کرتے ہیں نا کہ آج کے بعد ہم نے نیک پھر کیا ہوتا ہے شفاہ ہو گئی درشوٹی ہو گئی یہ طریقہ درست نہیں یہ تو کفار کا طریقہ بیان کیا نا قرآن پاک نے یہاں فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی تو اپنے وعدے سے مکر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر کے ایسی قوم کے پاس پہنچا دیا جو بتوں کی پرستش کرتی تھی وہ تو بچ گئے لیکن فیرونی سارے دریا کے اندر گھر کو حضرت مقصر صلی اللہ علیہ وسلم تو سلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لئے بھی یہ خدا بنا دیجئے حضرت مقصر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بودھ پرستی کرنے والے جاہل ہیں یہ بودھ پرست قوم کے پاس جب گئے نا بنی اسرائیل والے بودھ پوچھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ہمارے لئے بھی سامنے بنا کے راکتو فرمایا یہ تو جاہل ہیں تم انہیں دیکھ کے اصل قبول کر رہے ہیں اور اپنی جاہلیت کے باعث یہ ہلاک ہونے والے بھی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور موسیٰ علیہ وسلم نے اپنی قوم میں حارون علیہ وسلم کو اپنا جانشین فرمایا اور کوہ تور پر تشریف لے گئے اللہ نے فرمایا وہاں آ جائے میں آپ کو دورات عطا کرتا ہوں چالیس دن کا یہ عرصہ تھا موسیٰ علیہ وسلم نے وہاں پہ جا کے وہ سارا واقعہ بھی انہی آیات میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا کہ رب بیارے لی یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو فرمایا لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا وہ بھی یہاں اللہ نے ذکر فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی جب کوہ تور پر ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم داب نہ لاسکے اور بہوش ہو گئے اور پہاڑ بھی ریضہ ریضہ ہو گیا اس کا ذکر بھی اللہ نے نہیں آیات میں فرمایا آیت نمبر ایک سو چوالی سے ایک سو پچپن تک حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو رسالت عطا کرنے قلیم اللہ کا منصب عطا کرنے تورات عطا کرنے کا ذکر ہے آگے جل کے بتایا کہ جو متقبر لوگ ہیں نا وہ آیاتِ الہیہ سے مو پھیرتے اور جو لوگ اللہ کی آیات اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے عمال باطل ہیں پھر موسیٰ علیہ وسلم کے کوہتور پر قیام کے عرصے میں پنی اسرائیل کے زیوراز سے پچھڑا بنا کر اسے معبود بنانے کا ذکر ہے ان میں ایک جادوگر تھا سامری سونا ہے سلالہ میں اس کی قبر ہے اگر اگر موسیٰ کوہتور پہ چلے گئے تو اس نے پیچھے سے سونے کا ایک پچھڑا بنا لیا اس میں سونے کی تاریں اس کے موں میں لگائیں ہواد چلتی تھی تو بجتی تھی اتنے کمزور عقیدے کی یہ قوم تھی کہ انہوں نے فٹا فٹ ماننا شروع کر لی فٹا فٹ ماننا کہنے لگے یہ ٹھیک ہے چنانچہ موسیٰ علیہ وسلم دے واپس آئے تو قوم پر گصے اور افسوس کا اظہار فرمایا اور کہا میرے پیچھے تم نے ایسا برا کام کیا ہے انہوں نے تورات کی تختیاں بھی زمین پہ ڈالی اور اپنے بھائی حارون علیہ وسلم ہم کا سر پکڑ کے اس سے جواب طلبی کی انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے بڑے خوبصورت لفظ ہے قرآن پاک اے میرے ماں جائے اے میرے بھائی قوم نے مجھے بے بس کر دیا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل بھی کر دیتے اب آپ مجھ پر سکتی کر کے دشمنوں کو ہسنے کا موقع نہ دیں کبھی بھی دشمنوں کو اپنے اوپر ہسنے کا موقع نہ دینا چاہیے پھر آیت نمبر 151 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور کلماتی استقفار کا ذکر ہے آگے چل کے بتایا کہ غصہ ٹھٹا ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تکیوں کو اٹھایا جن کی تحریر میں اللہ سے ڈڑنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی بشارت تھی آیت نمبر 156 سے لے کر رہے 158 تک میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالی سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی اللہ تعالی نے فرما یہ کامل نعمت میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو ایمان کے ساتھ تقویٰ بھی اختیار کریں یہ انہیں ملتے ہیں جوڑتے گھبرائے ہوئے لوگوں کو پریشان لوگوں کو اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ہم کوئی دنیا کے کمزور لوگ ہیں اور یہ مالدار اور یہ اقتدار والا آدمی ہی بڑا ہے ان سب کو حضور نے مایوسیوں سے نکالا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق پڑھایا کہ تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو عربی کو عجمی پر گھورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں لوگوں کی ہر پریشانی حضور نے نکال کے ان کا رجوع ان کے رب کی طرف کرایا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پریشانی کوئی بھی ہو اسے سکون نہیں لینے دیتی کوئی بھی ہو میفل میں کسی بندے کا بٹن ٹوٹ جائے نا یہ گلے کا تو کوئی دیکھے نہ دیکھے اس بیچارے کی ساری توجہ بٹن پہ رہتی ہے میرا بٹن ٹھیک نہیں کسی بندے نے کپڑے ساف نہ پہنے ہوں تو آپ اس شخص سے کہیں کہ تجھے کچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں تو وہ اگرچہ اس کے پاس پی اچ ڈی کی ڈگری ہے دھیر سارا مال ہے وزہدار ہے سائی بے عزت ہے لیکن وہ کہتا ہے یار میرے کپڑے نہیں ٹھیک تو میں کوفت محسوس کر رہا ہوں ذرا میں اپنے آپ کو تھوڑا سا نہاد ہو لوں فریش کر لوں پھر میں چلتا ہوں آپ کے ظاہری جسم پر ایک آدھ دھبا ہو تو وہ آپ کو سکون نہیں لینے دیتا اور اگر دھبے باطن پہ لگ جائیں بہت سارے دھبے ہیں جو باطن پہ ہوتے ہیں مجھے جان لو مجھے پہچان لو میرا بھی کوئی نام ہے میں بھی کچھ ہوتا ہوں یہ بھی ایک دھبا ہے ایک مصیبت ہے اور میرا میری عزت کرو مجھے بھی کسی طریقے سے کسی نشست پہ جگہ دو یہ بھی ایک دھبا ہے یہ ہمارے ہاں ہمارے ملک کے اندر سیاستدانوں سے لے کر مذہبی لوگوں تک اللہ ماشاءاللہ پروٹوکول کا ایک مزاج آ جائے کہ بھی بڑا بڑی دشواری پیدا کرتا ہے عام لوگوں کے لئے بڑی آزمارش میں لوگ آ جاتے ہیں حسد کر لینا کسی بندے کی نعمت کو دیکھ کے جلنا یہ بھی آپ کو بڑا بے سکون رکھتا ہے تکبر کرنا کہ میں کوئی چیز ہوں اور باقی کو تھوڑے سے مجھ سے چھوٹے ہیں یہ سارے دھبے یہ سارے نقصان کی چیزیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف یہ بیان کی فرمایا مَا حَا قَفِ صَدْرِك یہ جو تیرے گناہ ہیں یہ تیرے سینے میں کھٹکیں گے یہ تجھے بے چین رکھیں گے یہ کانٹے کی طرح چُبیں گے تو جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن لے جتنی مرضی اونٹھی جگہ بٹھا دیا جائے اگر تیرے اندر کوئی روگ ہے وہ تجھے سکون سے نہیں جینے دے گا رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لوگوں کی توجہ اور رب کریم کی جانب لگائی حضور نے لوگوں کو بتلایا کہ تمہارا رب نہ آجزی کو پسند کرتا ہے تمہارا رب سادگی کو پسند کرتا ہے تمہارا رب انسانوں سے پیار کرنے والے کو پسند کرتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ زیادہ باتیں کرنے والے کو نہیں اللہ سچ بولنے والے کو پسند کرتا ہے بہت انچے اور لمبے چوڑے دولت والے اور مالدار آدمی کو نہیں بلکہ جو آدمی دیانتداری سے زندگی گزارے رب اس کو زیادہ محبوب رکھتا ہے تو ہماری یہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں ملاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری ہماری دور فرما دی ساری آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک بیماری ہوتی ہے وہ تکبر کی بیماری ہے اور وہ صرف مالدار کوئی نہیں ہوتا بلکہ حضرت سعید شہرازی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے جھکے ہوئے لوگوں میں تکبر دیکھا ہے جو بڑا میٹھا بولتے ہیں کئی دفعہ کہتے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ بڑا میٹھا بولتے ہیں یہ میٹھا نہیں بول رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو شیشے میں اتار رہے ہوتے ہیں آپ نے کسی کی تعریف کر دیا تو پشت کے پیچھے کریں وہ اصل تعریف ہے آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے چھلکے لفظوں میں کہ میں نے کسی کو بنایا ہے اس سے نا آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میں حقیقت پہ زندگی نہیں گزار رہا میں تو کوئی عدہ کاری کر رہا ہوں اور جو لوگ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں تو وہ خود بڑے پریشان رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یار یہ میں کہاں علج گیا ہوں تو بھائی یہ جو بہت زیادہ ہماری دلوں کے اندر چیز ہے اور یہ ہر مقام پر بہت سارے لوگوں کو یہ چیز حاصل ہے میں دیکھتا ہوں کہ درجہ بدرجہ ان چیزوں کا شمار ہے کچھ کا خیال ہے کہ میری ڈگری زیادہ ہے اور کچھ کا خیال ہے کہ مجھے عقل زیادہ ہے کچھ کا خیال ہے کہ میری شورت زیادہ ہے تو کچھ کا خیال ہے کہ میری دولت زیادہ ہے آہستہ آہستہ وہ الجھاؤ پیدا ہوتا ہے کسی کے کچھ نہیں جاتا وہ خود آدمی بے چین رہتا ہے ہاں لیکن یہ میری طرح کوئی بندہ آ جائے نا محفل میں جس کو عادت ہے سٹیج پر بیٹھنے کی اچھے لوگوں کی بزرگوں کی سادات کی بات نہیں کرتا تو اس کو کبھی بیچارے کو پیچھے بیٹھنا پڑ جائنا تو وہ گردن انچی کر کر کہ نقیبِ محفل کو دکھاتا ہے کہ میں آگیاں کسی طریقے میں نوی سادلہ آگئے بے چین رہتا ہے اور اگر اسے سکون آسل ہو کہ بھئی حضور کی محفل میں بیٹھنا ہے جہاں جگہ مل گئی وہیں پہ وہیں پہ ٹھیک ہوں اور وہ سکون کے ساتھ دیکھو اس محفل کا بستی کاری رہے ہیں میں نہیں اس محفل کا تو مہمان خصوصی وہ بندہ ہے جس نے محفل سے پہلے یہاں جھاڑو دیا ہے جس نے یہاں دریاں بچھائیں گے جس بچھائے کی فوٹو بھی کوئی نہیں آئی وہ مہمان خصوصی ہے اور اس محفل کا تو وہ مہمان خصوصی ہے جو چپ کر کے کئی کونے میں بیٹھا ہے اس کو کوئی دلچسپی نہیں کہ کوئی مجھے بھی جانے گا کوئی مجھے بھی پہچانے گا تو اتنا پتہ ہے کہ میں اپنے پیارے حبیب کی تعریف سننے کے لئے آیا ہوں آپ اپنے اس طرح آپ کا ذوق دبالہ رہے گا اگر آپ آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ رب رسول کی رضا کے لئے کسی جگہ بھی آپ اپنے آپ کو سیٹ کر لیں گے تو ماحول آپ کا ٹھیک رہے گا ورنہ آپ الجھاؤ کا شکار ہیں ورنہ آپ پریشان ہیں ورنہ آپ تکلیف میں ورنہ آپ آزمائش میں بخاری شریف میں حدیث ہے قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے راوی حضرت انس بن مالک ہیں ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے بڑی دور سے عرب کے جو سردھار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے وہ خیر آج بھی ہیں پروٹوکول کا محول آج بھی یعنی وزیر صاحب کے آگے دو چار گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا پولیس والے آگے پیچھے بھاگے ہیں تو حالانکہ ان کو نہیں بتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نہیں آنا ہے لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں کیا بات ہے جناب بڑی بات اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی یہ پیسے پھیکنے والے دوست مجھ سے نراز نہ ہو جائیں لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کا کام ہے کہ پہلا کھلارنے پھر آپ ہی کٹھے کرنے تو آپ کٹھ ہی دے دیں جس کو دینے ختم ہو جائیں بات یعنی وہ محفل میں نا گپ شاپ ہو رہی ہوتی ہے کٹھے کرنا لے پان دےنا لے کس چکر میں پڑھ گئے ہیں حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں شیخ یا نجاج آیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہاں گنتے تھے چاچ کتنے بندوں نے توبہ کی تو ہم سے گھنے نہیں جاتے تھے اتنے لوگ توبہ کرتے تھے بزرگوں کی محفلوں میں توبہ کرنے والے گھنے جاتے تھے ہماری محفلوں میں پیسے گھنے جاتے ہیں اور وہ پرچییں دی جاتے ہیں ایسا نہ کریں اس سے گھٹن پیدا ہوتی اور پھر جو نوٹوں والے ہوتے ہیں وہ فرینڈ سیٹوں پہ آ جاتے ہیں بہت سارے غریب سوچتے ہیں کہ میرے پاس بھی قرارے نوٹ ہوتے تو میں بھی آگئے ہوتا تو کم از کم یہ جو ملاد کی محفل ہیں ان میں تو سب کوئی ایک جیسے رہنے دے یہاں تو امیر غریب کا فرق نہ ہو اس کو تو میربانی کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا پروٹوکول بڑا چاہتے تھے ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندہ رہ گیا اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے کہتے تھے اتنا سے آنا ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں خود بخود ہی باندھ دیا وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا ڈر رہا ہے اب ذرا بات کو سمجھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو سادہ آدمی ہے دیاتی ہے بددو ہے اللہ کے رسول نے تھپ کی دی کیوں کیوں ڈرتے ہو تو کہتے ہیں حضور مجھے عداب نہیں آتے اور مجھے ڈا رہتا ہے کوئی بات اگر ایسی ہو گئی آپ مدینہ کی حکومت کے سربراہ ہیں تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی پہنچ کہاں گئی جب اس نے یہ کہنا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آگئے حضور رونے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نا بھئی تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا نا تو تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خوشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارہ کر لے میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا یعنی گاؤں سے آ کر پڑنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچت لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو اپنے ماضی کو یاد رکھیں آپ لوگوں کے ساتھ پیار کریں آپ لوگوں کو موقع دیں آپ تھوڑی سی اور کوشش کریں اُس شخص تک جانے کی جو آپ کو مایوس نظر آرہا ہے پریشان نظر آرہا ہے یہ ہمیں ملاد والے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درست دیا ایک اور پہلو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہنہ ابھی بھی برادری کی تقسیم ہے ابھی بھی اور کچھ میں نے ایسے کمزور لوگ بھی دے گئے یہ اس طرح کی عرکتیں ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں ہارے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں بڑا آدمی تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے اپنے کردار سے ہوتا ہے اپنی سخاوش سے ہوتا ہے لوگوں سے پیار کرنے سے ہوتا ہے واقعی یہ کہ بیٹھ کے کہانی سنانا کہ میں بڑا کچھ کرتا ہوں تو جو کچھ کرتا ہوتا ہے اسے سنانے کی کوئی ضرورت ہے ایک اور بہت سارے لوگ اب تازیت کرنے جائے نا والد کے انتقال کے بعد تو ان بیچاروں کو بتانا پڑتا ہے کہ اببا جی میرے بغیر دعائی نہیں کھاتے تھے تو میں کہتا ہوں اگر تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے پھر بتانے کی ضرورت نہیں پھر تو سارے گاؤں کو پتا ہوگا کہ تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے اور اگر کوئی دال میں کالا ہے تو پھر تیری وضاحت کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا تو آپ کو بتانا کیوں پڑھ رہا ہے اور آپ بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے قبیلے کے ہیں صاحب اگر آپ بڑے قبیلے کے ہیں تو پتا ہوگا سارے علاقے کو آپ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں آپ کس قدر محبت کرتے ہیں آپ کا انداز کریمانہ کس طرح پھر آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی پھر پھر خود بخود خبر ہوتی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی قبیلوں میں سے جو لوگ اس زمانے میں مالدار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے ایک بڑا نام تھا ساری زندگی چودرہت کی لیکن ملاد ایک انقلاب کا نام ہے میں ملاد منانے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال ملاد منائیں اور ہر سال ملاد کے بعد آپ تھوڑے بدل بھی جائیں یعنی تھوڑے سے بدل جائیں کچھ لوگ کہیں یار یہ داری میں نے بارہ ربیل اول والے دن رکھی تھی یہ میری ملاد والی داری ہے اور داری رکھیں بھی نبی پاک کی مرضی کی کس کی مرضی کی نان راز ہو جائے جو میں ٹور چلا بس کس مرضی کی جی آپنی مرضی کے نہیں داری کا وزن کو نہیں ہوتا کہ پوری مٹھی رکھیں گے تو آپ کو کوئی دکھت ہوگی کوئی وزن نہیں پوری رکھیں جو حضور کا طریقہ مبارکہ ہے جو ہمیں ملتا ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں تو میں جو بات ارز کرنے جا رہا ہوں وہ ملاد انقلاب ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے لوگ کچھ اور ہوتے تھے اور یہاں سے ہو کے جاتے تھے تو پھر ان میں تبدیلی آتی تھے میں سارا دن کرامتیں سناؤں کسی کو اپنے پیر صاحب کی اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے میرے استاد بڑے لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی اے سکان دینے تنو پیر صاحب دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں آپ تو آپ کی کہانیاں نہیں چلتی ہیں آپ کا کردار چلتا ہے حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودری تھا سیدنا بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا کسی بات میں بات آگے بڑی اور بڑھتے بڑھتے بات شکرنجی تک چلی گئی رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر تو تو عبشن کا بیٹا ہے کس کے بیٹے تھے حضرت بلال کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا تو میں میرا دل بڑا ٹوٹا لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں ارز کرنی اب ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا اور جب سرکار آئے نا ارادہ نہیں چاہ کے ارز کروں گا لیکن حضور کا چیرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا رونے کا بھی تو تب بھی مزا آتا ہے نا کوئی آپ نہ ملے تو فرماتے ہیں کہ میرے آنسوں نہ بغیر اختیار کے چھلک پڑے اور میں کھل کے روئے کھل کے قربان جاؤں محبوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسوں پوچھنے لگے کچھ شیر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحبِ حال ہوتا ہے تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجراہت میں گزریں بزرگ تھے ان کا ایک شیر ہے وہ کہتے ہیں ایک واری میری یاکھی آنچوں اونانے اتھرو پونجے سن ایک واری میری یاکھی آنچوں ہونتے چسکا پہ گیا رونے دا ایک واری میری یاکھی آنچوں اونانے اتھرو پونجے سن ہونتے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے آہو زاری دا تو میں روز رونے لگاؤں مذہب بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا ہے میرے عزیز اور پھر حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ حضور کے غلام تھے اور انہیں پتا تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں حضور نے چپ کر آیا فرمایا کیوں روتے ہو تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں عبشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں یہ تو تقسیم اللہ کی ہے جس طرح وہ چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے تو مجھے عبشن کا بیٹا کہا جاتا ہے میری غلطی کیا ہے حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا امام یوسف صالحی نے لکھا ہے درہا غور کرنا بات پر تسلیہ لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں پر یہ تسلیہ بڑی انوکھی ہے حضور فرمانے لگے بلال اگر تو عبشن کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے عرض کی حضور حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماں کا بیٹا ہوں ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا اور ایک حضرت امی ایمن جنہوں نے میری پرورش کی مجھے بڑا کیا حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں امی ایمن کا رنگ کالا ہے تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دینا مدینے والے معبور کے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے تو کہہ دینا حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی طفل تسلی نہیں جیس طرح کی ہمیں دی جاتی وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا پھر کسی کا تانہ تانہ نہیں رہا پھر کسی کی تکلیف تکلیف نہیں رہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ کی چھوٹے بڑے کی ذات برادری کی حضور فرماتے ہیں میں نے پاؤں کے نیچے راکھ کے کچل دی اب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا اب یہ کوئی معاملہ نہیں پھر میرے بھائی ایک معاملہ ہمارے اندر جو اور بڑی شدت کے ساتھ آیا ہے اور جس نے بڑا زور پکڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نا پڑے لکھے لوگ پڑے لکھے لوگوں سے معذرت کے ساتھ پڑے لکھے لوگوں کا اب یہ ایک مسئلہ ہے وہ دوسروں کو جاہل کہنا ضروری سمجھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ تو آسان کام ہے آپ نے کہہ دیا جاہل نے جی سارے پینڈ والے یہ تو بڑا آسان کام ہے تو جان چھوڑانے والی بات انپاد ہیں جی اس قوم دا کچھ نہیں بند سکتا اب یہ تو آسان کام ہے جان چھوٹ گئی میں بھی کھڑا ہوتا ہوں نماز جنازہ کی امامت کرنے کے لئے کبھی تو کہہ دیتا ہوں کہ جناب آج لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی تو سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرائی ہے ہم نے کبھی کہا کہ آؤ بیٹھو یاد کراؤں تو اس کا جواب کیا ہے تنقید کرنا آسان کام ہے اور تعمیر کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے عزیز دوست ہمارے ہانا انپڑ بندے کے ساتھ اور اس بندے کے ساتھ جس کی سوچیں محدود ہیں ہمارا رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے بھئی مزہ تو تا بات ہے نا جب آپ کو کچھ لوگ کہتے ہیں میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں تو اچھے کے ساتھ تو ساری دنیا اچھی ہوتی ہے آپ نے اس میں کیا کمال کیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اس کے ساتھ جوڑو جو تمہارے ساتھ توڑ رہا ہے جو سخت رویہ اختیار کرے سخت بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور سرخ رنکی نہ نجرانی دھاری دار چادر سرکار نے اوڑ رکھی تھی ایک بددو آ گیا اس نے کیا کیا کہ حضور کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا اور اس زور سے کھینچا کہ گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا زور سے دروازے پہ دستک دے دینا بھکاری تو اسے خیرات شرات کوئی نہیں ملتی البتہ جھڑکیاں دو چار ضرور مل جاتی توڑنا ہے دروازہ خیرات لینے آیا کہ تو کرزہ لینے آیا اس نے آ کر کے زور سے چادر کو کھینچا مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا سرکار نے رخی انور پھیرا کہتا بتا کیا ہے میں غریب آدمیوں کچھ مانگنے آیا بھئی تو گلے میں چادر ڈال کے مانگے گا لیکن یہ آپ کا کمال ہے یہاں اب آپ کے علم کا آپ کے حوصلے کا ظرف کا پتہ جلتا ہے کھینچی چادر کچھ مانگنے آیا اور صحیح بخاری کے لفظ یہ ہیں کہ فلتفتہ الیہ فادحک جب محبوب نے اس کی طرف توجہ کی اس کی بات سنی اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا ہے نشان ڈال دیا ہے لیکن جب غزور نے توجہ کی تو فادحک نبی پاک نے مسکرانا شروع کر دیا حضور مسکرائے یعنی چادر ڈال کر کھینچنے والے اور یہ چیز آپ کو بڑا کر دیں آپ یقین کریں آپ کو کسی نے برا کہا تو آپ نے ڈبل برا کہا تو آپ تانگ ہوں گے ہنڈیا جب جلتی ہے تو اس کے کندے اُبلتی ہے تو اس کے کندے جل جاتے ہیں آپ کسی کوئی ایٹ کا جواب پتھر سے دے کے پریشان ہوں گے لیکن اگر آپ نے کہہ دیا چالی یار موج کر اور آپ ہسیں یہ بڑی پاکیزہ سزا ہے دشمن کے لئے بڑی ساف ستھ رہی جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے ہارن کھیڑ فقیرہ جتن جتن تے تے سارے لوگ کر دے نا کام جتنے آلا میں نے جیتنا ہے تو درویش کہتے ہیں جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ جتن دا مول کوڈی پہن دائی ہارن دا مول ہیرا ہارن دا مول ہیرا کبھی کبھی ارادہ کریں چل کوئی بات کر لے یار پھر کیا اور یہ کام آئے گی چیز بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کچھ مانگنے آیا ہوں تو اب حضور نے کیا فرمایا فرمایا ایک دو چار بکرییں نہیں دو پہاڑیوں کے درمیان جو ریورڈ ہے نا بکریوں کا اجڑ فرمایا سارے اس کو دے دو اب اس نے وہاں تو کوئی جملہ نہیں کہا گھر چلا گیا اپنے گاؤں قبیلے اور وہاں جا کے لوگوں سے کہنے لگا سارے ادھر بیٹھے ہو جاؤں دور جاؤں مدینہ جا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو کہنے لگے وہ تو اتنا دیتے ہیں کہ گربت کا ڈر بھی دور ہو جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے ساتھ جو انپاد ہیں جو ساتھ ہیں آج ہمارے بچے اپنے اببا جی کو بھی کہہ دیتے ہیں تُسی پڑھے نہیں ان دور بدل گیا ہے میں ایک شادی کی تقریب میں جا رہا تھا میرے آگے آگے والی صاحب کو بیٹا سمجھا رہا ہے کہ تیبا جی انہا ہوتے جا کے نہ مٹھے چولانتے سالن پا کے نہ کھایا جی بندہ مارا لگ دے میرا پیار تھا اس خاندان سے میں نے اس بچے کو تھبکی دے کے کہا میں کہا پتر تُو ذرا لیٹ ہو گیا جلدی اندھا تینا سارے ہاں سیانے اڑا سی یہ ہمارے بچے بجائے اس کے کہ وہ قائل کریں کتنا آپ نے غلط جملہ کا کہ ابا جی آپ پڑے ہی نہیں